پتشاہ پیدا کیا جا رہا تھا کہ ہسپتال پرائیوٹ کیے جا رہی ہیں سبائی وزیر سہت کہتی ہیں مینجمنٹ کو ٹھیک کرنے کے لیے آرڈیننس لایا جا رہا ہے ڈاکٹر یاسمن راشد کا بارہ نئے نرسنگ کالیجز بنانے کا اعلان سبائی وزیر تلات اسلام اقبال کہتے ہیں کوئی ہسپتال پرائیوٹائز نہیں کیا جا رہا نئے آرڈیننس میں ڈاکٹرز کی کارکردگی کو دیکھا جائے گا علامہ اقبال ٹاؤن کے علاقے رچنا بلوک میں سلنڈر دھما کا تین افراد جہاں بہر تین زفنی ہسپتال منتقل دھماکے سے تین منزلہ گھر کی دو منزلیں زمین بوس ہو گئیں تین ماہ کا بچہ ملوے سے زندہ نکالیا گیا ریسکیو ڈبل ون ڈبل ٹو نے نو گھنٹوں میں آپریشن مکمل کیا وزیر ہاؤسنگ محمود الرشید کا جائے وکوا کا دورہ اسسپی آپریشنز اور سی ڈی ڈی ٹی میں شواہد کا جائزہ لیا پولیس نے ابتدائی تحقیقات میں اکسیجن سلنڈر پھٹنے کو دھماکے کی وجہ قرار دے دیا روٹی مہنگی ہونے کا خدشہ ٹل گیا نان بائیوں کے لئے خوشحبری تندوروں کے لئے گیس کے سپیشل کمرشل ریٹ میں اضافہ واپس لینے کا فیصلہ سویڈ نورڈن گیس کمپنی کا سارفین سے یکم جولائی سے قبل کے نرف لینے کا فیصلہ حکام کے سارفین کو اضافہ بلز کی درستی کے لئے رابطے کی ہدایت امام بارگاہ گلستان زہرہ ایبٹوڑ میں مجلس ٹائنکاز مولانا منتظر عباس نکوی نے مسائبوں حضرت عباس بیان کی شبیہ علم جلوس برامت ازاداروں کی کثیر تعداد میں شرکت حضرت عباس علیہ السلام کے یاد میں سینہ کو بھی کرتے رہے جامعہ مسجد اور مرکزی امام بارگاہ حیدریا گرین ٹاؤن میں مجلس ازادار علامہ سید مظر عباس نکوی نے اہل بیعت کے فضائر بیان کی شبیہ زلجنہ کا جلوس اپنے مقررہ راستوں پر گانزن ازاداران حسین علیہ السلام کی کثیر تعداد میں شرکت شرکت کی نوحہ خانی اور ماتنداری 145 اے موڈل ٹاؤن میں مجلس ازادار کا احتمام سید افتر رضا نکوی نے فضائر و مسائر بیان کیے شبیہ زلجنہ کا جلوس برامت ازاداران حسین علیہ السلام کی نوحہ خانی اور ماتنداری محرم الحرام کی سیکیورٹی کے لیے اہم اجلاس اس اس پی آپریشنز نے ڈی اس پیز اور ایس ایچوز کو ہدایات جاری کر دی میک میں داخلہ کا کنٹرول روم بھی فار سپیشل سیکیورٹری داخلہ احسان بھتا کے ہمراہ صحافیوں کا کنٹرول روم کا دورہ نو اور دس محرم کو مارکٹس بند رکھنے کے حوالے سے سرکولر جاری مرکزی جلوس نسار حویلی تا کربلا گامی شاہ کے لیے جامعی ٹرافک پلین تشکیل دے دیا گیا مزار داتا گنج بکش رحمت اللہ علیہ کو نو محرم الحرام کو غسل دینے کا پروگرام میک میں اکاف کا انتظامات کے لیے دیا لاہور کو مراستہ جاری دربار کے طرح تجاوزات کا خاتمہ سٹریٹ فلائٹس کی تنصیب کی ہیدائر چیرمن مذہبی امور داتا دربار کا ڈیابیٹی کمیشنر کے ہمراہ دورہ انتظامات کا جائزہ لیا لیجن کرکٹر عبدالقادر کی نماز جنازہ ادا میامیر قبرستان میں سپور دخواہ مصبا الحق انزمام الحق سرفراز احمد مشتاک احمد علی ٹار پی ٹی آئی رہنما اجاز چوہدری سمیت کرکٹرز کرکٹ لیورز سیاسی اور سماجی شخصیات کی قصیر تعداد میں شرکت ڈاکٹر فردوس آشی قوان کی عبدالقادر کے گھر آمر اہل خانہ سے ظہار تازیت اور مرہوم کے درجات کی بلندی کے لیے دعا کی لیگی رہنما سردار آیاز صادق بھی لیجن کرکٹر کے گھر گئے اہل خانہ سے ملاقات اور فاتح خانی گوہر اجاز کا جناز پتال کیو دو عدد لپس کا اٹیا چیرمن بورڈ آف مینجمنٹ جناز پتال کی جانت سے اٹیا کیگر لپس ہسپتال پہنچا دی گئیں گوہر اجاز ہسپتال کی تمام لپس مرحلہ وار تبدیل کرنے کے لیے پرد وزیر اعلیٰ پنجاب سے صلاح الدین کے اہل خانہ کی ملاقات اظہار حمدردی عثمان گزار کہتے ہیں آپ کو انصاف دلانا میری ذمہ داری ہے بولے انکواری کے بعد انصدار دیشتگردی دفعات لگانے کا فیصلہ ہوگا وزیر قانون بشارت راجہ کی مطول کے بھائی اور رکیل کے ہمرا میڈیا جار پولیس حراست میں ہلاکتوں کے خلاف جلد قانون لانے کا اعلان ادھر وزیر اعلیٰ کی جانب سے جوڈیشر انکواری کروانے کا خط رجیسٹرار لاہور ہائی گوٹ کو موثل گوونر پنجاب چوہدیس سرور پولیس تشدد سے ہلاک ہونے والے نوجوان آمیر کے گھر پہنچ گئے گوونر پنجاب کی مطول کے اہل خانہ کو انصاف کی فراہمی کی یقین رہا آمیر مسیح کیس کا مرکز ملزم دیارجی انویسٹیگیشن کے سامنے پیش انچارج انویسٹیگیشن ناصل بیک عبوری زمانت کے سبب گرفتاری سے بچ گیا پولیس کسٹڈی میں ہلاکت پر نامز اچھے اہلکاروں میں سے کسی ایک کو بھی گرفتار نہ کیا جا سکا استاد کے تشدد سے تاربع علم ہلاکت کی کیس میں نیا مور پوسٹ ماتم ریپورٹ میں حافظ ہنین کے جسم پر تشدد کا ایک بھی نشان نہیں تاربع علم کے اندرونی جسمانی عذاب ہی ٹھیک سر ہیں میدی اور گردوں کے کیمیکل اگزامن کے بعد اصل حقائق کا علم ہوگا ادھر گرفتار ملزم استاد سیشن کورڈ میں پیش چار روزہ جسمانی ریمان پر پولیس کے حوالے محکمہ ایڈوکیشن کا ایسا نقدام نجی سکولز کی ریجسٹریشن آن لائن کرنے کا فیصلہ سی ایو ایڈوکیشن پرویس اکتر خان کہتے ہیں ریجسٹریشن کے لیے گھر بیٹھے آن لائن درخواست جمع کر آئی جا سکے گی پیسوں کے معاملے پر باؤچر پیٹرن جل جاری کیا جائے گا پیٹرل فنڈس نہ ملنے پر میک میک سائز کا ریکاوری آپریشن بند ہونے کا خطشہ پیٹرل پمس کا ادھار اندھن دینے سے انکار ڈی جی آفیس کے منیٹرنگ ناکہ بندی اور پروپری ٹیکس کی چیکنگ کا عمل متاثر میک میک سائز مغل پورا دفتر جاسازوں کا گھر ڈی جی ایک سائز کے چھاپے پر بزابگیوں کا انکشاف جالی رسیدوں پر ایک ہزار تین سو گارڈوں کی اپڈیشن سے قوم خزانے کو ساڑھے پانچ کروڑ کا چھٹکا میک میک سائز اور زلہ انتظامیہ کی بڑی کاروائی خیر قانونی شراب کا دھندہ کرنے والے کیفے اعلانتوں پر چھاپا بارہ بوترے برامر گرفتار تین ملزمان کے خلاف ایک سائز ٹیم کی مدیت میں مقدمہ درج پوڈ اتھارٹی کی موٹر ویپر پوڈ پوائنٹس کی چیکنگ ناکہ صفائی انتظامات پر چار ریسٹورانٹس کو سیل کر دیا گیا آٹھ کو جرمانی معمولی کوتاہیوں پر اٹھائیس پوائنٹس کو وارننگ نوٹسز جاری لالچر پیسے کی حوص میں مافیا انسانی جانوں سے کھیلنے لگا کرول گھاتی کے علاقے میں غیر میاری کالا تیل بنانے کا دھندہ اروج پر کپڑے کا بطور اندھن استعمال علاقہ مکینوں کے لیے ببالے جان بن گیا اہلیان علاقہ کا انسانی جانوں سے کھیلنے والے اناثر کے خلاف کارروائی کا مطالبہ انٹی ویکر لیفٹنگ سیل کی بڑی کارروائی کینٹ کے علاقے سے چار اپنی گاڑی چور گینگ گرفتار گرفتار ملزمان گاڑیاں ٹیمپرڈ کٹ کے فروغ کرتے تھے ملزمان سے ایک کروڑ مالت کی ٹیمپرڈ کاریں برامر حمزہ شہباز سے ملاقات کے لیے شہباز شریف کی کورڑ لگ پر جیل آمر اپوزیشن لیڈر کی آمد پر کارکنان کے جانب سے نارے بازی اور پھولوں کی پتیانی چھاور کی گئی منشیات کیس کی سماعت پر رانہ سناؤلال سخ سیکیورٹی میں ڈرگ کورٹ پیش جج نہ ہونے پر سماعت چودہ ستمبر تک ملتوی ادھر سیشن کورٹ میں کیپٹن سفدر بھی پیش ہوئے عدالت نے اکیس ستمبر تک عبوری زمانت میں توسیق کر دی عدالت پیشی پر رانہ سناؤلال کی حکومت پر کڑی تنکی بولے ظلم کے رات جلد ختم ہونے والی ہے حکومت نے آپوزیشن کی گرفتاریوں کے سوا کچھ نہیں کیا انصداد منشیات کورٹ کے باہر ایسن اقبال کے میڈیا ٹور سابق وفا کے وزیر کی لیگ رہنما کو جیل میں عذیت ناکمہور میں رکھنے کی مزمر بولے حکومت جو چاہے کر لے رانہ سناؤلال پارٹی نہیں چھوڑیں گے پنجاب حکومت عوام دوست پولیسیز کے لیے اقدامات اٹھا رہی ہے فردوس آشک عوان کہتی ہیں عدالت آزاد ہیں وہ کسی کے خواہشات پر مبنی فیصلے نہیں کرتی کوئی این آر او نہیں ہو رہا اور نہ ہی کوئی ڈیل ہو رہی وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار سے وزیر قانون پنجاب بشارت راجہ کی ملاقات صبح وزیر نے محکمہ قانون کی ایک سالہ کارکردگی ریپورٹ پیش کر دی وزیر اعلیٰ کا محکمہ کی کارکردگی پر اظہار اتمنان بشارت راجہ اور دین کی تعریف کی چودری پرویز الہی سے حسن اسکری کے ملاقات سابق نگران وزیر اعلیٰ نے چودری شجاعت کی خیریاں دریافت کی اور جلد سے حقیابی کے لیے نیک خواہشات کا اظہار کیا گورنر پنجاب چودری سرور سے مختلف خاتین یونیورسٹیز کی پرنسپلز کی ملاقات ملاقات کرنے والوں میں ڈاکٹر سمیہ کلسون پروفیسر روبینا سیف ڈاکٹر سمن یزدانی ڈاکٹر فرامیلی انیلا انساری شامل ہیں ثبوت کسی بھی مقدمے کی بنیاد بنتے ہیں بغیر ثبوت مقدمے میں جان نہیں ہوتی جسٹس جواد حسن کا جوڈیشل اکیڈمی میں زیرہ تربیہ ججز کو لیکچر کہتے ہیں اگر کیس نہیں بنتا تو ججز اسے پہلے مرحلے میں ہی خارش کر دیں ڈی جی اکیڈمی سمیہ دیگر کی شرکت مسلم لگ نون یوت وین کے صدر کیپٹن ڈیٹائر سفدر کی داتا دربار پر حاضری میاں نواز شریف اور مرم نواز کی رہائی کے لیے خصوصی دعا کی ایم پی اے مرزا جاویز سمیہ دیگر لیگی کارکنان بھی موجود تھے مسلم لی کاف کی سابق رکن سبائی اسمی پروین گیل کی نماز جنازہ ادا کامل علیاغہ سبائی وزیر قانون بشارت راجہ زیغم گوندل سمیت سیاسی اور سماجی شخصیات کے شرکر جسٹس ریٹائرڈ محمد فارو خرفان خان کی والدہ کے سالے سواب کے لیے قرآن خانی کا احتمام چیف جسٹس جسٹس اجازال احسن سابق چیف جسٹس پاکستان تصدق حسین جلانی سیکرٹری قانون نظیر احمد گجانہ سمیت ججیز وکلا اور دیگر شخصیات کے شرکر سابق امیر جماعت اسلامی پنجاب ڈاکٹر سید وسیم اختر کی یاد میں تازیتی ریفرنس گوونر پنجاب چوہدوی سیور کی خصوصی شرکر کہتے ہیں ڈاکٹر وسیم اختر کی زندگی کا مقصد غربہ کی مدد کرنا تھا تاریخ نے ہمیشہ ان لوگوں کو یاد رکھا جنہوں نے انسانیت کے خدمت کی ڈاکٹر مشتبہ پراشا ورلڈ ٹریڈ آرگنیزیشن جنیوہ میں پاکستان کے مستقیل مندوب تائینات ڈاکٹر مشتبہ پراشا بطور کمیشنر لاہور سیکرٹری انڈسٹریز کومرس پنجاب کے خدمات سر انجام دے چکی ہیں ڈیپیٹی کمیشنر سالحہ سعید کا جنہ اسپتال کا دورہ ناکستفائی انتظامات پر اظہار برہمی ایڈنسٹریٹیو ڈاکٹرز کی سرزنیش ڈی سی کا صورتحال پر سیکرٹری سپیشلائز ہیلتھ کو ریپورٹ کرنے کا اندیا ڈیپیٹی کمیشنر کا حمید لطیف اسپتال کا بھی دورہ انتظامیاں کو دینگی سے مطالق مکمل ڈیٹا اینٹری کی تدائے سی سی پیو لاہور سے ترکی کے کانسل جنرل کی ملاقات بشیر احمد ناصر کہتے ہیں ترکی پاکستان کا آزمودہ دوست ہے ڈالفنسکوارٹ کے ماسٹر ٹرینرز کو تربیہ دی امیر آزبی بولے پولیس کی استعداد کار بڑھانے کے لیے آئندہ بھی تابعہ جنرل ہسپتال میں دینگی مرز پر آگاہی سیمینار ڈاکٹرز اور پائرامیڈکس کی بڑی تعداد میں شرکت ماہرین نے شرکہ کو دینگی بخار اور علامات بارے آگاہ کیا گارمنٹ مارڈل گررز ہائی سکول میں شجرکار مہین سبائی وزیر میاں محمود الرشید کی خصوص اشر کر سبائی وزیر نے طلبہ کے ہمراہ پاودینگی لگائے آج میں دیکھتا ہوں اسی ارسلہ کی طرح میرا ملک مجھے ارسال کیا تھا یہ کوئی ہماری کوششوں کا نتیجہ نہیں ہے ہم نے کچھ بڑے کام نہیں کیا یہ اس کی مہربانیاں تھیں یہ اللہ کا فضل تھا جو اتنا بڑا ملک اتنے بڑے ریسورسز کے ساتھ اتنے خوبصورت موسمو والا ایسے فلو والا ہم کو ملکے فرائیڈ آف پرفارمنس ستارہ امتیاز پانے والے اوڈو کے معروف افسانہ نکار اور مصنف اشواق احمد کی پندرمی برسی آج منائے جا رہی ہے اشواق احمد نے مشہور افسانے گڈریہ سے غیر معمولی شہرت حاصل کی ہسپیٹیالیٹی ان میں بینل اقائد ہمانگی اور عویداری کے حوالے سے تقریب سبائی وزیر اجاز آلم اگرسن کی خصوص اشر کر کہتے ہیں موشے میں امن قائم کرنے کے لیے نفرتوں کا خاتمہ ضروری ہے انسانیت کے خدمت میں نمائیہ کردار ادا کرنے والے شخصیات میں اصنات بھی تقسیم کی گئیں اور سری لنکا سے سیریز کومی کرکٹ کے نئے کوچس کا پہلا اندہان ونڈی سیریز کے لیے بارہ ستمبر کو کومی سکوارٹ کا اعلان ہوگا سیریز کی تیاری کے لیے کیمپ اٹھارہ سے چوبیس ستمبر تک لاہور میں لگایا جائے گا موسیقی